ایچ ایس بی سی بینک پر بلنگ کس طرح ہو رہی ہے آج اس پر بات کریں گے اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں انٹریز لگا کے دکھاؤں گا کمپلیٹ گائیڈ کروں گا بینک کس پر بلنگ ہو رہی ہے ویڈیو کے انڈ پر بتاؤں گا جب انٹری لگاؤں گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا دوستوں میں شیئر کر دینا سب کی ہلپ ہو جائے گی جو نیو آتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کومنٹس میں لازمی پوچھنا میں کوشش کروں گا ریپلائی کرنے کی دوستوں کو تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سی دو تین باتیں کروں گا اس کے بعد پراسس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس بینک پر بلنگ تھوڑا سا ڈیفیکل ہے تھوڑی سی محنت ہے لیکن آپ کام کریں محنت کریں انشاءاللہ آپ کو فری بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ ارن ہوگا جو بگنر ہے نیو ہے خرچہ پانی اس سے بنے گا آپ کا ضرور بنے گا اور کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو وہی بناؤں جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو تھوڑا بہت ضرور فائدہ ہو نیو دوستوں کو تو اس بینک پر انٹریز لگتی ہیں بینک کس طرح کریئٹ کرنا ہے اس کا کمپلیٹ طریقہ بتاؤں گا کس طرح پراسس ہے سارا کچھ اے ٹو زی کمپلیٹ گائیڈ کروں گا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر پسند آئے اور اگر پسند آئے آپ چاہتے ہیں اپنے کسی دوست کی ہلپ کرنی ہے تو اس کو بھی اس کو شیئر کر دیں اس سے اس دوست کی ہلپ ہوگی اگر نہیں بھی شیئر کریں گے تو میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا میں نے جس یہ چینل بنایا ہے آپ دوستوں کی ہلپ کے لیے تو ایچ ایس پی بینک کا اپنے ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے نائن الیون لگا لینی ہے سیم زیپ کوڑ والی جو آپ کا ایس 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 ہے تو گیٹ سٹارٹر اپلائی ناو پہ کلک کریں گے اپلائی ناو پہ کلک کرنے کے بعد یہ سیونگ کاؤڈ ایڈ کرنا ہے کر لیں نہیں تو جس چیکنگ رہنے دیں آپ نے جس اس میں انٹریز لگانی ہے آپ کو بینک کا اکاونڈ سے غرض نہیں ہے کتنے اوپن ہو یا نہ ہو اس کے بعد آپ نے نیکس کر دینا نیکس کرنے کے بعد یہاں پہ آجے گا یہ ٹیل دیکھ لیں آپ نے پٹ کرنی ہے واس نیم لاس نیم اور اس کے بعد میل ہوگی ایس 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 این ہوگا اور اس کے بعد نیکس اگلا پراسس آئے گا تو یہ میں فیل کر کے جلدی سے اس کو جو ہے نا پٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پھر اگلا سٹپ بتاتا ہوں کیا کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں اس میں میل وغیرہ ہر چیز میں نے پٹ کر دی ہے آئے میں نارٹے رپورٹ کیپچے کو فیل کر دینا ہے تو اس کو میں جلدی سے فیل اپ کر لوں بریچ ٹھیک ہے جی کنٹینیو پہ کریں گے کوئی آ رہا ہے مسٹک ہوگی ہے کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے تو کنٹینیو کر دیں گے کلک سی نیو ہوا تھا کنٹینیو پہ یہ لوڈنگ ہو رہی ہے کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اڈریس پٹ کریں گے تو چلیں یہ اڈریس میں نے پٹ کر دیا آپ نے بھی کر دینا ایسی اڈریس یہاں پہ منتھ ٹائپ کر دینے آپ کتنے منتھ سے اس اڈریس پر جو ہے ریزنٹس رہ رہے ہیں تو ای تینک یہ دوسرا یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر پٹ کر دینا کوئی بھی کر دیں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے تمپریری نمبر اس کی نیڈ نہیں ہے کہ کوئی ریل نمبر ہی ہو اس کے اوپر آپ کو کوڈ وغیرہ کی ضرورت بلکل نہیں پڑے گی تو یہاں پہ آپ کچھ بھی کر دیں ریٹائیڈ کر دیں نارٹن ایمپلائیڈ کر دیں کچھ بھی میں نارٹن ایمپلائیڈ کر رہا ہاں تو آپ ان اپشنوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یس کر دیں گے اس کو بھی یس کر دیں گے اور کنٹینیو کر دیں گے کنٹینیو کرنے کے بعد اگلا پرسٹ کوئی رہ گئی آپشن جو اس کو فل نہیں کیا دیکھ لیتے ہیں کون سی رہ گئی ہے جی ہاں ایک تو یہ ہو گیا تھا سوری غلط اس پہ یئر یہاں پہ پٹ کرنا تھا اور موبائل وہ آپشن رہ گئی تھی ٹک کرنے والی موبائل کی کہ نمبر موبائل کا ہے یہ لینڈ این ہوم کا ہے تو وہ میں نے کر دیا تو اگلا پرسٹ دیکھتے ہیں جی ٹونٹی فائی پرسٹ ہو گیا ہے لوڈنگ ہو رہی ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے میں ویڈیو کو سکپ نہیں کروں گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ پروسس کی سمجھ آ سکیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اپلوڈ فائل کریں آپ نے اپلوڈ فائل کچھ نہیں کرنے ڈاکومنٹس ای میل رمائنڈر پر کر دیں نا کلک کہ ہمیں ای میل میں رمائنڈ کرویا جائے ہم بعد میں یہ اپنا اپلوڈ کریں گے کیونکہ ہمیں اس چیز کی کوئی نیڈ نہیں ہے تو یہاں پہ آ جائیں گے نیکسٹ یہاں پہ بل اپلائی کوئی ایک آپشن آپ سلیکٹ ان میں سے کر سکتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے پرمنٹ اکاؤنٹ کر لیں یا اس کے بعد سیونگ کی کر لیں ہوم پرچیزز بغیرہ اس طرح کی پرچیزز کے والی نہ کریں سائٹ میں پرمنٹ اکاؤنٹ کر رہا ہوں آپ دوسری کسی کو بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا جو آپ کا پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا فنڈ وغیرہ کس سورس سے آئے گا ٹھیک ہے تو میں فیملی اینڈ پیرنٹس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو سیلف امپلائے یا بزنس آنمر یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ڈیپوزٹ کتنا کرنا ہے جو بینک کریٹ کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ ہنڈر ڈالر کر دوں گا کرنا نہیں ہم نے ڈیپوزٹ جس یہاں پہ ایک فارمیلیٹی پوری کرنی ہے جی ہاں تو یہاں پہ آپ نے وہ والا روٹنگ نمبر ڈالنا ہے جس کے اوپر آپ نے انٹریز لگانی ہے بینک اکانٹ اور روٹنگ وہ والا ایڈ کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے انٹریز لگانی ہے جیسے یہ سبمیٹ کریں گے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویریفائنگ ویریفائنگ یوزنگ ٹرائل ڈپوزٹ وہ کیا کہتا ہے ایچ ایس بی سی بینک یو ایس این نیشنل انٹرنیشنل ویل بی ڈپوزٹ ٹو سمال اکانٹ انٹو یور آگے جو بینک ہے وہ دیکھ لیں سٹان بینک یہ بینک ہے جیس کے اوپر بلنگ ہو رہی ہے تو یہ اینڈ پہ یہاں پہ بتانا تھا کہ یہاں پہ جب میں انٹری لگاؤں گا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ میں نے کون سی بینک پہ لگایا ہے تو یہ بینک ہے جی اس کے اوپر آپ نے سٹان بینک کے اوپر ہی انٹریز لگانی ہے فنڈ ہنڈر پرسنٹ آ رہا ہے تو جی اب یہ ہے آپ کی حمد آپ بوٹ بنا لیں اس کا یا مینولی ایک آنڈ بنا بنا کے لگائیں یہ اب انٹری لگ چکی ہے آگے کچھ نہیں کرنا جسٹ جو ہے آگے تھوڑا سا ایک سٹیپ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ آپ نے کر دینا ہے یہ ڈسکلوزر ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ الیکٹرونک ایگریمنٹ ان کو لازمی آپ نے سبمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کلک کرتے جانا ہے اور یہ سبمیٹ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے ان کو ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ چیک یہاں پہ نہیں لگے گا یہ نیچے والا بھی نہیں لگے گا اس کے بعد اس کو نو یس کچھ بھی کر دیں کوئی ایس آئیشو نہیں یس کرنے ٹھیک ہے جی نو کر دیں تب بھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ بھی چیک نہیں لگے گا میں دکھا اس لئے رہا ہوں وہاں کے اوپر کے کلک یہاں پہ چیک نہیں لگے کہ اس ٹرائی میں نہ لگے رہنا کہ چیک نہیں لگ رہا بس یہ دو چیک یہاں پہ لگانے آپ نے ایک یہ اور ایک یہ اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اس کو سبمیٹ اپلیکیشن تو بازی یہ اتنا سا پروسس تھا اس کا انٹری لگ چکی ہے اس کو ہسٹی کلیر کریں نیکسٹ اکاؤنڈ بنائیں اس میں اگلی انٹری لگائیں اسی طرح آپ نے اس میں انٹریز لگانی ہے اور وان ڈالر کے برابر اس کے دو ڈپوزٹ آتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹس میں ضرور بتانا اگر کوئی اس میں چیز آپ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس لازمی کیجئے اگر میں کمنٹس میں کوشش کروں گا دوستوں کو بتانے کی تو دیجئے اجازت اسی طرح کوئی اور کوئی اچھی ویڈیو کوئی اسی اور بینکر لیٹڈ لے کے ہوں گا انشاءاللہ تو آپ سے ضرور شیئر کروں گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ